اردو کور کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ناظرین گرامی جہاں اس گول دھرتی پر ہم انسان بستے ہیں وہیں جنگلوں میں خون خار درندے بھی آباد ہیں اور یہ بات یقیناً آپ کے علم میں ہوگی کہ اگر انسان کا سامنا کسی بھی جنگلی جانور سے ہو جائے تو انسان کی جان کو سنگین خطرات لاکھ ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ جانور شکاری عادت کی وجہ سے حملہ کرتے ہوئے انسان کو بھی چیڑ پھاڑ کر رکھ دینے کی صلاحیت سے مالا مال ہوتے ہیں سوال یہ ہے کہ اگر غلطی سے کسی خون خار درندے سے سامنا ہو جائے تو اس کے حملے سے کیسے بچا جائے یا پھر یہ کہ جنگلی جانوروں سے جان کی حفاظت کیسے ممکن ہے آج ہم دیکھنے اور سننے والوں کو چند جانوروں کے حملوں اور ان سے بچنے کے طریقوں سے آگاہی دینے کی کوشش کریں گے یقیناً یہ ویڈیو آپ کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوگی اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس کو آخر تک ضرور دیکھئے گا معزز ناظرین گرامی سب سے پہلے بات کرتے ہیں چیتے کی چیتہ جو کہ جنگل کا بہترین شکاری مانا جاتا ہے اور اس کی طاقت انسان سے کہیں زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ انسان پر اکثر حملہ آور ہوتا رہتا ہے آپ کو یہ جان کر بھی حیرت ہوگی کہ ہر سال صرف بھارت میں چیتے اسی سے سو افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں چونکہ چیتہ ایک آدم خور درندہ ہے یہی وجہ ہے کہ اگر کسی اکیلے انسان کا سامنا اس سے ہو جائے تو یہ اس پر حملہ ضرور کرتا ہے ایسے میں انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ چیتے کے حملے سے بچنا کیسے ہے ماہرین نے ایک تحقیق کے بعد یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اگر خدا نخواستہ آپ کا سامنا ایک خونخار چیتے سے ہوتا ہے اور چیتہ دھاڑ کر آپ کو خبردار کرے کہ وہ حملہ کرنے کی نیت رکھتا ہے تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ اس پر دھاڑیں کوشش کریں کہ آپ کی آواز چیتے سے اونچی ہو تاکہ چیتے کو احساس ہو کہ سامنے والا بھی کم نہیں ہے اس کے علاوہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اگر انسان کے ہاتھ میں کوئی چھڑی یا ڈنڈا ہو تو چیتہ اس انسان پر فوراً حملہ نہیں کرتا اگر آپ کے پاس چھڑی یا ڈنڈا ہے تو آپ اس کو چیتے کی آنکھوں کے درمیان کی پوائنٹ پر رکھیں ایسی صورت میں چیتہ آپ پر حملہ نہیں کر پائے گا دوستو اب بات کرتے ہیں ریچ کی ریچ جو کہ قد و قامت میں ایک بھاری جانور ہوتا ہے یہ بھی طاقت کے اعتبار سے خون خار اور آدم خور جانوروں کی فیرست میں شمار کیا جاتا ہے ریچ کا برطاو انتہائی انوکھا ہوتا ہے اور ماہرین حیوانات کے مطابق اس جنگلی حیات کے موڈ کا کسی کو علم نہیں ہو سکتا یہ اچانک سے حملہ کر کے شکار کی تکہ بوٹی ایک کر ڈالتا ہے اور اس کا جبڑا انتہائی سخت جلد کو بھی جان لیوہ زخم دے سکتا ہے سادہ الفاظ میں کہیں تو یہ انسان کو ایک لمحے میں ڈھیر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے جبکہ آپ نے سوشل میڈیا پر اکثر ایسی ویڈیوز دیکھ رکھی ہوں گی جن میں ریچ انسانوں پر حملہ آور ہوتے دیکھے گئے ہیں اور ان کا حملہ اس قدر شدید ہوتا ہے کہ انسان سنبھل تک نہیں پاتا کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی سفید ریچ آپ پر حملہ آور ہو تو آپ فوراں زمین پر بیٹھ جائیں اور اپنے ہاتھوں کو گردن کے گرد لپٹا کر سر کو زمین کے ساتھ ٹچ کر دیں ایسا کرنے سے سفید ریچ آپ کو کچھ نہیں کہے گا لیکن اگر خدا نہ خواستہ آپ کا سامنا کالے ریچ سے ہوتا ہے تو آپ کو بھاگ کر ہی جان بچانی پڑے گی کیونکہ اگر آپ کالے ریچ کی پہنچ میں آگئے تو آپ کا بچنا ناممکن ہو جائے گا اس لیے ہم دیکھنے والوں کو نصیحت کریں گے کہ جنگل کی سیر کے دوران اس خورخار درندے سے جتنا ہو سکے دور رہیں پیارے دوستو اب چلتے ہیں اس جنگلی جانور کی جانب جس سے پورا جنگلی خوف کھاتا ہے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں جنگل کے بادشاہ یعنی شیر کی شیر کو قدرت نے بے پناہ طاقت مضبوط جبڑے خوفناک پنجے اور لگتار دور تک دوڑنے کی صلاحیت سے مالا مال کیا ہے یہی وجہ ہے کہ کوئی شکاری جانور بھی اس کے آگے ٹک نہیں پاتا جنگل پر راج کرنے والا یہ جانور آدم خور ہے اور انسانی گوشت کی پوک پا کر مچل جاتا ہے شیر بے باک اور نڈر ہونے کی وجہ سے حملہ کرنے سے نہیں گھبراتا چاہے سامنے والے کے پاس کوئی اتھیاری کیوں نہ ہو جنگل میں سیر کی غرض سے جانے والے انسانوں پر یا پھر ریسرچز کی ٹیم پر اکثر جنگل کے اس بادشاہ کے حملے ریپورٹ ہوئے ہیں اور ایک اندازے کے مطابق ہر سال شیر کے حملوں سے پانچ سو کے قریب انسان جان کی بازی ہار جاتے ہیں اور یہ تعداد باقی جنگلی جانوروں کے حملوں سے موت کے گھات اترنے والے انسانوں سے کہیں زیادہ ہے کہا جاتا ہے کہ شیر کے حملے سے انسان کا بچنا ناممکن ہوتا ہے تاہم بچاؤ کی غرض سے ایک ہی تدبیر اپنائی جا سکتی ہے کہ شیر کو سامنے پا کر اتنی ہی حمت و جرت کا مظاہرہ کریں جتنی کہ ایک شیر کرتا ہے یعنی اپنے حواس پر کابو رکھیں اور شیر کو یہ احساس نہ ہونے دیں کہ آپ اسے دیکھ کر خوف زدہ ہو چکے ہیں نیڈر اور ثابت قدم رہیں اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کو چیلنج کریں آپ کا یہ فارمولہ کام کر جائے گا اور اگر شیر حملے کے لیے قدم بڑھائے تو ایک جگہ کھڑے رہیں اس سے شیر آپ کو چھونے کے بعد واپس پلٹ جائے گا کیونکہ شیر حرکت کرنے اور مزہمت کرنے والے شکار کو بلکل نہیں چھوڑتا اور چیر پھاڑ کے رکھ دیتا ہے ناظرین قرآمی اب ذکر کرتے ہیں دنیا کے سب سے بھاری بھرکم جانور یعنی ہاتھی کا قدو کامت اور وزن میں سب جانوروں پر بازی لے جانے والی اس جنگلی حیات کو تنگ کرنا کسی کی جان کے لیے خطرہ بھی ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ ہاتھی غصے سے پاگل اور بدمست ہو کر جنگل کو رون ڈالنے کی طاقت رکھتا ہے اور اگر ایک بار اسے غصہ آ جائے تو اسے کابو کرنا ناممکن ہے اکثر انسانی آبادی میں غصنے والے ہاتھیوں کو بھاری بھرکم گاڑیاں اُلٹتے بھی دیکھا گیا ہے ایسے میں ایک معمولی انسان ان کے آگے بھلک کیسے ٹک سکتا ہے پھر بھی اگر زندگی کے کسی موڑ پر آپ کا سامنا کسی بدمست ہاتھی سے ہو جائے تو اول یہ کوشش کریں کہ زگزگ بھاگ کر کسی محفوظ مقام تک پہنچ جائیں کیونکہ ہاتھی اپنے بھاری جسم کی وجہ سے تیزی سے ادھر ادھر موڑ نہیں پاتا جبکہ اس کے دوڑنے کی سپیڑ کچھ زیادہ نہیں ہوتی اس لیے اگر آپ کسی بدمست ہاتھی سے پانچ میٹر کی دوری تک پہنچ جاتے ہیں تو یہ آپ کا پیچھا چھوڑ دے گا اس کے علاوہ اگر انسان کے پاس کوئی چھڑی موجود ہو تو اس سے بھی ہاتھی کو ڈرائیا جا سکتا ہے ایک جگہ سیدھے کھڑے ہو کر چھڑی کو لیفٹ رائٹ ہوا میں لہرانے سے ہاتھی سمجھتا ہے کہ سامنے والا اس کی طاقت سے خوف زیادہ نہیں ہوا لہٰذا وہ آپ کو نقصان پہنچائے بینہ ہی واپس پلٹ جاتا ہے نجنگرامی اب بات کرتے ہیں ایک ایسے ریپٹائل کی جو کہ پانی کے نیچے اور زمین کے اوپر دونوں ہی صورتوں میں خطرناک ترین شکاری کی لسٹ میں شمار کیا جاتا ہے جی ہاں ہمارا اشارہ مگرمچ کی جانب ہے مگرمچ بھی دیگر خونخار درندوں کی طرح آدم خور کہلاتا ہے اور موقع ملنے پر یہ کسی انسان پر حملہ کرنے سے نہیں کتراتا گو کہ اس کے دوڑنے کی رفتار انسان سے کم ہوتی ہے مگر شکار کرنے کی جو ٹیکنیک مگرمچ کے پاس ہے وہ شاید ہی کسی اور جانور میں دیکھنے کو ملتی ہو اس ریپٹائل کے پاس دنیا کا طاقتور ترین جبڑا موجود ہوتا ہے اور اگر انسان اس کے جبڑے کی گرفت میں آ جائے تو موت یقینی ہے ایک ریپورٹ کے مطابق ہر سال پندرہ سو افراد مگرمچ کے حملوں کی وجہ سے موت کے موں میں چلے جاتے ہیں اس خونخار درندے سے بچنے کی ایک احتیاطی تدابیر یہ ہے کہ مگرمچ کو بالکل بھی تنگ نہ کیا جائے اور اگر یہ حملہ آور ہو تو کسی اونچی عمودی چیز پر کھڑے ہو جائے تاکہ مگرمچ آپ تک پہنچنا سکے اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کچھ نہ ہو تو زگزگ بھاگنے اور کسی چھڑی کی مدد سے اپنا بچاؤ کرنے سے بھی یہ خونخار درندہ آپ کو چھوڑ دے گا اور آپ محفوظ رہ سکتے ہیں پیارے دوستو آخر میں بات کرتے ہیں ایک ایسی شکاری کی کہ جس کا زہر حضرت انسان کو چند منٹس میں موت کے گھات اتار سکتا ہے سامپ ایک ایسا رپٹائل ہے جس کا نامی انسان کی ریڑ کی ہڈی میں سنسناہت دوڑانے کے لیے کافی ہے سامپ کے کاٹنے سے ہر سال ڈیڑھ لاکھ انسان ہلاک ہو جاتے ہیں اس خطرناک شکاری کے پاس زہر کے علاوہ جکڑ کر شکار کو مارنے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے کہا جاتا ہے کہ اگر زہریلہ سامپ کاٹ لیں تو اس حصے کو کسی رسی کی مدد سے باند دینا چاہیے تاکہ زہر آلود خون جسم کے بکیہ حصوں تک ٹرانسفر نہ ہو آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ سامپ کے کاٹنے کے بعد انسان کو حواس پر کابو رکھتے ہوئے طبی انداد ملنے تک ایک جگہ بیٹھ جانا چاہیے کیونکہ دوڑنے یا چلنے پھرنے سے زہر تیزی سے جسم میں پھیل سکتا ہے جی تو معزز دوستو آج کی معلوماتی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمیٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجئے تاکہ وہ بھی ان قیمتی معلومات سے استفادہ کر سکیں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ٹھیر سر خیال رکھئے گا اللہ نگے پان